میرے لئے سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ شبہ میراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کی سیر رات ہی میں کروانے کی کیا حکمت تھی جبکہ کہا جاتا ہے کہ سیر کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے حضرت اللہ مبدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں میراد کا ہونا یہ نص سے ثابت ہے لیلہ کا ذکر ہے لیلم من المسجد الحرام ہے تو یہ رات کو یہ میراج میں یہ تو فائنل ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب اللہ نے رات تو کروائی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہماری کا سوٹی ہے کہ ہم حکمتیں تلاش کرتے ہیں یا مننن والے ہیں اسی مننن والے ہیں ٹھیک ہے نا اگر قرآن کریم میں دن کہا تھا ہم دن بان لیتے ہیں یہ تو ہے جو حقیقت ہے وہ یہی ہے اچھا اب پھر علماء نے حکمت بیان کی ہیں وہ نہ بھی ہوتی تب بھی ہم نے تو مانا یوں مانا ہے سنجھے ہم مننن والے ہیں الحمدللہ ایک وجہ کہ رات کا وقت خلوت اختصاص اور بادشاہوں کے دربار کا وقت ہے یہ وقت دن کی نسبت مجلس لگانے میں زیادہ عزت والا ہے یہ محبوبوں کی مناجات کا وقت ہے عام تو پھر رات کو اولیاء کرام فارغ ہو کر شور بھی نہیں ہوتا اور سکون کا محول ہوتا تو راتوں عبادت کرتے ہیں یہ تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ رات اصل ہے اس لئے مہینے کی شروعات رات سے ہوتی ہے رات کی سیاہی آنکھ کی روشنی جمع کرتی ہے آنکھ کا جو یہ اندر ڈیلہ ہے انہیں ڈیلے کے اندر جو ہے وہ بھی سیاہ ہوتا ہے اور یہ ساری روشنی جمع کر کے یہ ہم سب کو دکھاتا ہے تو یہ کہ رات سیاہ تھی تو پھر یہ اللہ کی شان دیکھیں ستائیس میرات چود میرات بھی نہیں دی اس میں اجالہ ہوتا ہے تو موجزہ جو ہوتا ہے وہ ہر طرح سے عقل کو آجز کر کے رکھ دیتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے نور ہیں تو نور کو روشنی کی ضرورت نہیں اس وقت جانے کے یوں کائنات میں اندھیر آتا دیکھیں نور مصطفیٰ راستہ تے کرتا گیا ایک حکمت وڑی پیاری لکھئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو سفر فرمایا کرتے اور فرمایا کہ رات کی سیاہی رات کے اندھیرے کو لازم رکھو کیونکہ رات کو زمین لپٹ دی جاتی ہے رات کا سفر جلدی تیہ ہوتا ہے دن کے مقابلے میں تو رات کی اپنی خصوصیت ہے اس میں مطلب اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کروائی اور یہ علماء کا اپنا بیان ہے مرحبا لیکن میں نے وہی حکمت بیان کی کہ اللہ پاک نے رات کو انتخاب فرمایا میرا ایمان ہے اس پر کہ اللہ نے جو کیا وہی صحیح ہے قرآن نے جو فرمایا وہ صحیح 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 112% صحیح ہر طرح سے صحیح ہے